پھراہوں کیا فضائلِ زینب رتم کروں ممکن نہیں خیال میں قرآن بہم کروں کس طرح دو جہاں کو سکردِ قلم کروں لازم ہے لازم ہے سر پہ نادِ علی پڑھ کے دم کروں لازم ہے سر پہ نادِ علی پڑھ کے دم کروں منزل میں بارگاہ سخی فروری کھلے جس وقت یا علی کہموں بارہ گری کھلے مانگو سخن کی بھی بھرے کاسہ سخن پاؤں عقیدوں عقیدتوں کے جواہر لگن لگن میں کے نئی عدا سے خیالات کا چمن موجہ بیان پہ تاز کرے ہر خزندہن موٹی لٹائے خسنِ زبان گفتگو کرے موٹی لٹائے خسنِ زبان گفتگو کرے اور سجدہ درِ بطول پہ حراب نکرے خوشبوہ ہی نمازے ملے جدتِ کلام بلزار ہے فکر کا نظام پیشے نظر ہو آئے تطہیر کا پیام قرآن پڑھے شعور مدینے سے تابا شام قرآن پڑھے شعور مدینے سے تابا شام مدھت ہو بنت فاتح بدرو بنائم کی مدھت ہو بنت فاتح بدرو بنائم کی حاصل ہو کربلا سے دعائیں حسین یقین ہے کہ دعائیں میرے لئے ان کے لئے ہیں اور ہم سب کے لئے ہیں کہ بنت فاتح بدرو بنائم کی حاصل ہو کربلا سے دعائیں حسین کی مظلوم کربلا کی دعائوں کو چون کر جبریل بہت کھول دے جوشے بلا کے پر سمٹے زمی کا فرس اسو جی طرح سمٹے زمی کا فرس ملے سیدہ کا خر سمٹے زمی کا فرس ملے سیدہ کا گھر سیدے فراز عرشوں کہہ دے نظر نظر کیا منشائے کردگار کا قرآن آ گیا کعبے کو جس پہ ناز تھا وہ ایوان آ گیا یہ ایوان ذہن میں رکھئے یہ ایوان ذہن میں رکھئے یقین کریں بہت دعائیں دیں کہ ان کو ایوان فاطمہ ہے عدب ہر نظر عدب ایوان فاطمہ ہے عدب ہر نظر عدب قدرت کا آستہ ہے یہاں سر بسر عدب چلا رہا ہے جلوہ شمس و قمر عدب یہ بارگاہ نو ہے نوہ بشر عدب آدم کا علم آدم کا علم و فضل ہے جس کی بنا ہمیں آدم کا علم و فضل ہے جس کی بنا ہمیں یہ ہم دکٹر امان نے بھی جناب جانب کا جس طرح سے ذکر کیا آپ دیکھیں گے دکٹر امان اور رحی تم نے بھی جیسے کیا کہ جو ندیب بھائی ویہان کا کلام تھا کہ آدم کا علم و فضل ہے جس کی بنا ہمیں وہ بز میں کی بریہ ہے اسی بارگاہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں بے شک یہ بارگاہ ہے مشیط نظام ہے بے شک یہ بارگاہ ہے مشیط نظام ہے اس گھر کی گفتگو میں خدا کا کلام ہے اس گھر کے ہر نفس پہ درود و سلام ہے لا دیشہ کی بارگاہ مشیط نظام ہے اس گھر کی گفتگو میں خدا کا کلام ہے اس گھر کے ہر نفس پہ درود و سلام ہے کوئی یہاں رسول کوئی یہاں رسول ہے کوئی امام ہے کوئی یہاں رسول ہے کوئی امام ہے سب اہلِ بیت مظہرے پروردگار ہیں یہ آپ کی تاریخ جو جولہ تھا جس سے میں نے شروع کی اپنا اپنی گفتگو سب مظہرے سب اہلِ بیت مظہرے پروردگار ہیں اس گھر میں جبرعیل بھی خدمت گزار ہیں اس گھر میں جبرعیل بھی خدمت گزار ہیں تبلیغِ انبیاء کا سمر اس مقام ہے ذہن میں رکھئے اللہ اللہ دیکھئے ان کے کہ حضرت بھائی کے تبلیغ انبیاء کا سمر اس مقام ہے قانون کبریہ کی سہر اس مقام ہے مشعل جہاں کی خبر اس مقام ہے علم نبی کے شہر کا در اس مقام ہے علم نبی کے شہر کا در اس مقام معلوم ہو چکا ہے یہ پہلے امام سے معلوم ہو چکا ہے یہ پہلے امام سے کعبے میں گھر کھلا تھا اسی گھر کے نام سے کہتی ہے آسمان سے درِ سیدہ کی شان فخرِ ازل ہوں میں میرا صدقہ ہے آسمان شاہد ہے اس بیان پہ یہ اللہ کا بیان ہے باعثِ وجود جہاں مصطفیٰ کی جان تعمیرِ گل ستا ہے گلِ تر کے واسطے لہو قلم کتنے ہیں اسی گھر کے واسطے لہو قلم تنے ہیں اسی گھر کے واسطے زینب کی زندگی ہے اسی گھر کی زندگی مادر ہے فاطمہ تو پدر ہے علی ولی زینب نے آنکھیں کھول کے دیکھا رخِ نبی زینب نے آنکھیں کھول کے دیکھا رخِ نبی اسلام ہے چراف تو زینب ہے روشنی مثلِ دعائے نور سکون و قرار ہیں زینب فضیلتوں کا مکمل حصہ زینب نبوتوں کے گلستہ کی پاسبان زینب امامتوں کے خلمدان کی پاسبان زینب کائنات میں قرآن کی پاسبان زینب دیار مظہر و ایمہ کی پاسبان ظاہر زندگی ہے مقدس پیام سے توحید کا وقار ہے توحید کا وقار ہے زینب کے نام سے وہی توفہ ہے زینب سے نام سے زینب ہے بھائیوں کی صداقت کا آئینہ اب برہ رہے میں دیکھئے کہ زینب ہے بھائیوں کی صداقت کا آئینہ زینب ہے ماں کے واسطے اسمت کا آئینہ زینب نانا کے بازوں پر شریعت کا آئینہ زینب ہے اپنے باپ کی زینت کا آئینہ زینب ہے اپنے باپ کی زینت کا آئینہ مانند روح دین خدا کے چمن میں ہے زینب الگ نہیں ہے دلِ پنجتن میں انسان کا وقار ہچانے کے واسطے سفیانیت کا نام مٹانے کے واسطے قرآن کو لا زوال بنانے کے واسطے اور اسلام کا چڑا جلانے کے واسطے رنگِ حیاء درد کے خاکے میں بھر دیا زینب نے اپنی نسل کو قربان کر جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب کو جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے یاسے کی شوئے افلاق تصور کریں گے ایک آپ کا شاگرد ہے کیسے محل میں آپ سے ملتا ہے کیا ہو رہا ہے کہ جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے یاسے کی شوئے فلک شوئے افلاق نظر زینب نے شن سے زانو پہ نبوڑا لیا سر زینب نے کہا ایک ایک سے بادیدہ ایتر زینب نے خاک لے کے میرے چہرے پہ لگاؤ لوگوں ہند آتی ہے کہیں مجھ کو چھپاو اب یہ دکھلانے کے قابل نہیں صورت میری اپنا رائنہ ہے اپنا رتبہ ہے وہ میرا نبو عزت میری بھائی کے ساتھ گئی دولت و قسمت میری اس نے پہچانا جو آ کر تو ہے زلد میری اس نے پہچانا جو آ کر تو ہے زلد میری گو کے نور نظر صاحب محراج ہوں میں گو کے نور نظر صاحب محراج ہوں میں ایک چادر کے لیے آج تو محتاج ہوں اس نے دیکھا تھا مدینے میں میرا جاہو بشم گھر تھا آباد سلامت تھے شاہ شاہ امم قید ابزکانہ زندہ میں ہے کشتہ غم نیل بازو پہ ہے رسی کے آنکھوں میں برم نیل بازو پہ ہے رسی کے اور آنکھوں میں برم برم چاک ماتب میں گریبان کھلے سر ہوں میں شرم آتی ہے کہ شبیر کی خواہر ہوں میں شرم آتی ہے کہ شبیر کی خواہر ہوں میں میری مادر کا ہے مریم سے زیادہ ردبہ نہ کہا جائے گا میں ہوں بنت زہرہ لونڈیا اس کی کہیں گی کہ ہے تاجب کے جگہ زخترِ شیرِ خدا اور بہی سر پہ ردہ خواہر پہ بیٹھی ہے سایا نہیں پستر بھی نہیں یہ تو زہرہ کی کنیزوں کے برابر بھی نہیں موچھو بانے کی ہے یہ بجھر یہ باز یہ سبب گر کہا میں نے ہوں بنت شہنشاہِ عرب تانے سے وہ یہ کہیں گی نہایت ہے جب بھائی تو قتل ہوا اور رہی جیتی زینب نام رہتا جو یہ آوارہ وطن مر جاتی نام رہتا جو یہ آوارہ وطن مر جاتی بھائی سے پہلے مناسب تھا بہن مر جاتی کتنا چاہا تھا کہ مرجام پر آئی نہ جل کتنا چاہا تھا کہ مرجام پر آئی نہ جل سخت جانی ہوا عزت زینب پہ خلق بھائے مر جاتی تو ہو جاتا یہ جھگڑا فیصل نام رہتا کہ بہن مر گئی بھائی کے بدل کچھ بن آتی نہیں جس دم ہے مقدر پھرتا کچھ بن آتی نہیں جس دم ہے مقدر پھرتا میں اگر مرتی تو پھر کون پھلے سر پھرتا میں اگر مرتی تو پھر کون پھلے سر پھرتا